اسلام علیکم دوستو گورنمنٹ کالے یونیسٹی لاہور یعنی کہ جسی یہ لاہور میں ایڈمیشنز اوپن ہو چکے ہیں بی اے بی اے سی آنرز پرگرام بی اے بی اے سی آنرز چار سالہ پرگرام جو کہ آپ انٹر میڈیٹ کے بات کرتے ہیں اور یہ بی ایس فور ری ایس کے ایکوال ہوتا ہے یعنی کہ آپ کی جو ہے ایم ایم ایسی کے یہ ایکوال ہوتا ہے تو اس میں ایڈمیشنز اوپن ہو چکے ہیں مارننگ پرگرامز میں اس ویڈیو میں مکمل ڈیٹیل زافر ہو رہے ہیں اگر انٹی ٹیسٹ چاہیے تو کس طرح کا چاہیے کاب ہوگا انٹی ٹیسٹ اس کے علاوہ اپلائی کرنے کی آخری طریق کتنی ہے ٹیسٹ فیس کتنی ہے اپلائی آپ لوگوں نے کیسے کرنا ہے کن کن لوگوں کے لیے کوٹا ہے تو اس ساری معلومات سے پہلے آپ مارا چینل سبسکرائب کر کے نوٹفکیشن آن کر لیں کیونکہ ہم یونیورسٹی کے ایڈمیشن جاب سکولرشپس اور انٹی ٹیسٹ کیمسٹری میکرو بیالوجی سائکالوجی زولوجی فیزیکل ایڈوکیشن انڈ سپورٹ سائنسز جبکہ فیکلٹی آف میتیمیٹیکل انڈ فیزیکل سائنسز میں الیکٹونکس انوائرنمنٹل سائنسز جیوگرافی میتیمیٹکس فیزیکس اور سٹیٹکس فیکلٹی آف آرٹس انڈ سوشل سائنسز میں بی ایف اے یعنی کی بچلر آف فائن آرٹس بزنس کاؤنگ انڈ فنانس اکانومکس ہسٹری فیلسفی پولیٹیکل سائنس سوشیالوجی فیکلٹی آف لینگویجز اسلامی اورینٹل لرننگ میں انگلیش لیٹریچر اسلامی سٹڈیز پریشین پنجابی اور ردو اور اس کے علاوہ دوستو جو باقی ہے بی ایسی الیکٹریکل انجنرنگ اس میں بھی ایڈمیشنز اوپن ہیں اس کا بھی یہی پرسیجر ہے لیکن اس کے لیے آپ نے یو ایٹی کا ایڈ جو ہے وہ دیا ہونا چاہیے اس کے علاوہ جن لوگوں کا ٹیسٹ ہے وہ میں بتا دیتا ہوں جو انگلیش لیٹریچر پولیٹیکل سائنس بی ایف اے گرافک ڈزائن والے فیزیکل ایڈیوکیشن انڈ سپورٹ سائنسز ان کا ٹیسٹ ہے جو آہ بیچلرہ فائن آرٹس یعنی کے بی ایف اے ان کا ڈرائنگ ٹیسٹ ہوگا چوبیس ستمبر دوزار انیس کو اس کا رزلٹ آ جائے گا ستائیس ستمبر دوزار انیس کو تیس ستمبر دوزار انیس کو ان کا انٹریو ہوگا اور فینل جو لسٹ ہے ان کی وہ لگے گی یکم اکدوبر دوزار انیس کو اس طرح جو ہے انگلیش لیٹریچر تو ان کا ریٹن ٹیسٹ ہوگا تیس ستمبر دوزار انیس کو ان کا جو ہے ٹیسٹ کی رزلٹ آ جائے گا تیس ستمبر دوزار انیس کو یکم اکدوبر دوزار انیس کو ان کا انٹریو ہوگا اور ان کی جو فینل لسٹ لگے گی وہ لگے گی چار اکدوبر دوزار انیس کو اسی طرح جو ہے پولیٹیکل سینس والے ان کا ریٹن ٹیسٹ چوبیس اکتوبر کو ہو رہا ہے اور اس کے چوبیس ستمبر کو رہا ہے سوری چوبیس ستمبر کو ان کا ٹیسٹ ہوگا جو ان کا ٹیسٹ کرزلٹ ہے وہ یکم اکتوبر کو آئے گا انٹرویو ان کا دو اکتوبر کو ہوگا اور فینل لسٹ چار اکتوبر کو لگے گی اسی طرح جو فیزیکل اینڈ سپورٹ سینسز ہیں ان کا جو ہے ایفیشنسی ٹیسٹ ہوگا وہ بھی میں بتاؤں گا کس طرح کو گا بوائز اینڈ گرز کا وہ ہوگا اکیس ستمبر دوزار انیس کو آٹھ بجے اول گراؤن میں ان کی جو لسٹ لگ جائے گی ٹیسٹ کے ریزالٹ کی ستائیس ستمبر دوزار انیس کو تیس ستمبر کو ان کا انٹرویو ہوگا اور جو ہے تین اکتوبر دوزار انیس کو ان کی فینل میرے لسٹ لگ جائے گی آپ لوگوں نے اچھا الیجیبیلٹی کرائیٹیریا بتا دیتا ہوں تو آپ نے بارہ سال ایجوکیشن کی ہونی چاہیے اگر آپ فیزیکس میتھمیٹکس یا سٹیٹ الیکٹرونکس میں اپلائی کر رہے ہیں تو آپ کی جو ہے میتھمیٹکس ہونی چاہیے آپ کی انٹرمیڈیٹ میں اس کے علاوہ جو فیزیکل ایجوکیشن سپورٹ سائنسز ہیں تو ان کے لیے آپ کے پچاس فیصد مارکس ہونے چاہیے اور اس میں آپ کا جو ایفیشنسی ٹیسٹ ہوگا بوائز کا جو ہوگا چھے سو میٹر کی دوڑ ہوگی سو میٹر کی دوڑ ہوگی چین اپس ہوں گے انڈ سٹیننگ براڈ جمپ ہوں گے اس کے علاوہ جو ہے گرز کا ایفیشنسی ٹیسٹ ہوگا اس میں چار سو میٹر کی دوڑ ہوگی ساٹھ میٹر کی دوڑ ہوگی بال تھرو انڈ سٹیننگ براڈ جمپ ہوگا اس کے بعد جو ہے اپنے لوگوں نے اپلائی کیسے کرنا ہے اپلائی کے لیے ان کی یہ ویب سائٹ آپ کو سامنے نظر آ رہی ہے ڈسکرپشن میں بھی اس کا لنک موجود ہے جی سی آن لائن ڈاٹ پی کے اس پہ آپ جا کے آن لائن اپلائی کریں گے آن لائن اپلائی کرنے کے بعد آپ کو چلان فارم ملے گا چلان فارم جو ہے آپ کسی بھی حبیب میک میں جو ہے جمع کروائیں گے اس کی فیس اس کے اوپر وہ کسی بھی حبیب میک کی جو ہے برانچ میں آپ جمع کروائیں گے چلان فارم اس کے بعد دوبارہ آپ آ کے جو ہے وہ فارم ڈاؤن لوڈ کر لیں گے جو آپ نے اپلائی کی ہے وہ فارم اور جو چلان فارم ہے یہ اوریجنل میں اور سار ڈاکومنٹس آپ نے اپنے سارے ایڈیسٹڈ کروا کے اس کو اپلیکیشن فارم کے ساتھ لگا کے تو آپ نے بھیج دینے ہیں جی سی یو میں یہ ایڈریس جی ہے ایڈمیشن آفیس گورنمنٹ کالیج انیسٹری کے چیری روڈ لاہور تو ان کا یہ سارا جو کنٹیکٹ یہ دیا گیا یہ لکھ دینا ہے اس کے علاوہ اگر آپ آن لین اپلائی نہیں کرنا چاہ رہے تو آپ کو جو ہے جی سی یو لاہور مین کیمپس سے ایڈمیشن جو فارم ہے وہ مل جائے گا پندرہ سو پچا ادھر سے آپ کو جو ہے پندرہ سو روپے کا ملے گا اور اگر جو آپ آن لین جو آپ فیز جمع کروائیں گے تو آپ کو پندرہ سو پچاس روپے جمع کروانی ہوگی اگر وہاں سے بھی فارم لے آئیں تو آپ کو جو ہے فیل کر کے ڈاکومنٹس ساتھ لگا کے ادھر بائی ہینڈ جمع کروا دینا ہے ایڈمیشن آفس میں یا آپ نے بھیج دینا ہے کوریر کے ذریعے ایڈمیشن آفس گورنمنٹ کالیج نسٹری کچیری روڑ لہور اور اس کے بعد جو ہے آخری طریق اپلائی کرنے کی وہ ہے انیس ستمبر دوزار انیس انیس ستمبر دوزار انیس سے پہلے پہلے آپ لوگوں نے اپلائی کرنا ہے جو لوگ جن لوگوں کا ساتھ ٹیسٹ ہے تو وہ ٹیسٹ فیس بھی جمع کروائیں ساتھ دو سو روپے یعنی پاندرہ سو پچاس روپے چلان ہوگا جو آپ لوگ اپلائی کریں گے اور ساتھ دو سو روپے ایکسٹر دینے ہوں گے آپ کو جو ہے آپ سپورٹس وغیرہ جو آپ کا ٹیسٹ ہوگا اس کے علاوہ جو ہے ٹرائلز ہوں گے سپورٹس کے تیس ستمبر سے لے کے چھوچھ بیس ستمبر تک اور کو کریکولر اکٹیوٹیز کیوں گے تیس ستمبر سے لے کے چھوچھ بیس ستمبر تک ٹرائلز ہوں گے ان کے علاوہ جو ہے کوٹا کن کن لوگوں کا ہے اوپن میرٹ پہ ہوگا منیورٹیز کا ہوگا سپورس کوٹا ہے ڈسیبیلٹ پرسن کے لیے ایلے والوں کا کوٹا بھی ہے فورین نیشنلز کا ہے کو کریکولر اکٹیوٹیز کا ہے اوورسیز پاکستانیز کا ہے حافظی قرآن کا کوٹا ہے اور اس کے علاوہ جو ہے پنجاب کے علاوہ جو ہے پروینسز ان کا بھی کوٹا ہے تو آپ لوگوں نے آن لین اپلائی کرنا ہے اور آپ نے جو ہے غور فکر سے اپلائی کرنا ہے اس میں کوئی غلطی نہیں کرنی تاکہ آپ کے لیے بعد میں مسئلہ نہ بنیں اگر ایک سے زیادہ پروگرام کے لیے اپلائی کرنا ہے تابہ آپ کو دوبارہ اپلائی کرنا پڑے گا یعنی کہ اتنے فارم آپ کو بھرنے پڑیں گے آن لین اور اتنی جو ہے فیس آپ کو جمع کرانی پڑے گی ایک جو ہے ایک بار جمع کرانی کی پندرہ سو ہے اس طرح جتنے پروگرام میں آپ کرتے جائیں گے تو اتنی فیس زیادہ ہوتی جائے گی ہر پروگرام کے لیے اپنے الادہ پلائی کرنا ہے الادہ جو ایڈمیشن فارم فل کرنا ہے اور اس کا چلام بھی الادہ جمع کروانے اور پھر آپ نے اس کو بھیج دینا ہے جو میں نے آپ کو ایڈ ایس بتایا ہے شکریہ